میں مرزا سجاد حسین بیگ سیکرٹری جرنل جی ڈی او جی ڈی او کا جو ٹیم ہے پہلے ہم نے کشمیر میں ایک ڈرگز کے اوپر ایک مہم سٹارٹ کی تھی جس میں ہم کامیاب ہو گیا پچھلے نومبر سے ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اور احمان اب ہم 50% کامیاب کشمیر میں ہو گئے اب ہم جمعو آگئے میں جمعو کے عوام کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں اور ان ڈرگ مافیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی ڈی او کا ٹیم اور جمعو کشمیر پلیس تو ہمارے ساتھ ہے ہی جی ڈی او کا ٹیم نکل چکا ہے ان ڈرگز والوں کو خاتمہ کرنے کے لئے وہ چھپ جائے مہربانی کر کے وہ چھپ جائے وردہ ان کو جیل کی پیچھے جانا ہی جانا ہے اور جمعو کے والدینوں کو میں جمعو کے لوگوں کو ریکوشٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی بھی جگہ پر کوئی بھی ڈرگ مافیا دیکھتا ہے تو پلیس ہمارے نمبروں پر وہ کونٹیکٹ کریں ہمارے ٹیم کے ساتھ کونٹیکٹ کریں تاکہ ہم ان کے خلاف صحیح کاروائی کریں اور یہاں پر یہ جو ہماری نوجان ہے یہ بچ جائے اس ڈرگ کی لذت سے کیا کیا کاروائی کیا ہے؟ ہم نے کاروائی کی ہے سات سو پچاس لوگوں کو ہم نے ابھی تک ڈرگ ایڈیشنل سنٹر میں بیجایا اور جو وہاں سے ٹھیک نکل کے ہو چکے ہیں اور کم سے کم ہم نے تیس پین تیس مافیوں کو کشمیر میں ایرش کروایا جن کے واجہ سے ڈرگ بہت زیادہ لڑکوں میں جا رہے تھے اور اس کے بعد ہم دور ٹو دور گئے ہم نے کونسلنگ چلائی جہاں پر ہم نے ہر ایک ماہ باپ کو ایویر کیا محلوم ہے محلے کومیٹیز پر ہم نے اعلان کروا دیا مجید میں کسی بھی جگہ پر ہم نے اعلان کروا دیا کہ یہ ڈرگ والے آپ چھپ جائے اگر کسی کے گھر میں کوئی اس بیماری سے لگزت ہے ہم تک وہ پہنچائے وہ نوز تاکہ ہم اس چیز کو ان چیزوں کو دیکھ کر ان کو صحیح کریں میں مرزا سجاد حسین بیگ جی ڈیو سیکیٹری جرنل جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ایک مہم ہم نے چلائی تھی ڈرگ ایورنس کے ڈرگ کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے جی ڈیو کی تو کشمیر میں پسلے نومبر سے ہم کام کر رہے ہیں جس میں ہم ڈور ٹو ڈور گئی اور جس میں ہم گارتو کو یہ ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کو ایور کیا کہ یہ ڈرگ کتنا خطرناک ہے اور ہم نے کیمپس کیے ہائی ویز پر کیمپس کیے یہ ڈرگ کتنا خطرناک ہے کشمیر میں ہم 50% کامیاب ہو گئے ہیں اب ہم جمہوں کی طرح روک کیا ہم نے کیا ہے آج ہم جمہوں میں آگئے ہیں ہمارا ٹیم ایکٹیو ہو گیا اب جمہوں کے لوگوں سے یہ رکوست کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو کوئی بھی ڈرگ مافیا کہیں بھی ملتا ہے ہم تک وہ انفارمیشن پہنچائے جی ڈیو کی ٹیم تک وہ انفارمیشن پہنچائے تاکہ ہم ان کو جیل کے پیچھے بیجے یا ان کو ہم اس ڈرگ سے مفتی دلا دے تاکہ ہمارا سماج بچ جائے ہمارے بچے بچ جائے تب سیاست کریں گے جب ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان بچے ہیں